بسم اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم اینی فیشن پوائنٹ میں آپ سب دیکھنے والوں کو دل سے ویلکم کرتی ہوں کیسے ہیں آپ سب فرنڈز آج کی ویڈیو میں بیوٹی فل پائپنگ فریل سلیف ڈیزائن بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ شیئر کر رہی ہوں تو چھوٹی سی ویڈیو ہے بینہ سکپ کیے دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے آستین کی کٹنگ کی وی ہے تو آپ نے جب آستین کی کٹنگ کرنی ہے تو آپ کی آستین کی جو بھی لمبائی ہے اس میں سے آپ نے چار انچ کم کرنا ہے بیچ میں ہی سلائی کا مارجن بھی آ جائے گا تو پائپنگ فریل بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے دو فیبرک کا استعمال کیا ہے فریل بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ کنٹراس فیبرک کا استعمال کیا ہے اور پائپنگ کے لیے ہم نے سیم فیبرک یوز کرنا ہے جو ہماری آستین کا ہے تو جو بھی آپ کی آستین ہے جس پر آپ نے فریل لگانی ہے اس کا آپ نے ناب کرنا ہے اور اس سے آپ نے تین گناہ زیادہ یہ دونوں فیبرک لینے ہیں فریل بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو لمبائی آپ اپنی آستین کے مطابق تین گناہ زیادہ کر دیجئے گا اور چڑھائی آپ نے فریل کی جو رکھنی ہے وہ چار انچ رکھنی ہے یہ دیکھئے دونوں فیبرک کی جو چڑھائی ہے وہ برابر ہے چار انچ اور لمبائی بھی دونوں کی سیم ہے تو اب آپ نے اس سے کس طرح سے فریل بنانی ہے اور پائپنگ بنانی ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے دونوں فیبرک کو برابر رکھنا ہے اس طرح سے بلکل برابر رکھتے ہوئے آپ نے اس طرح سے ایک پیر کی سلائی لگانی ہے دونوں فیبرک بلکل برابر رکھنے ہیں اور آپ نے سلائی لگانی ہے تو یہاں پہ میں اس طرح سے سلائی لگا رہی ہوں بلکل آپ نے برابر سلائی لگانی ہے تو بہت ہی فینشنگ کے ساتھ آپ کی پائپنگ بنے گی تو دیکھئے یہاں پہ سلائی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اب آپ نے فیبرک کو اس طرح سے رکھتے ہوئے کھول دینا ہے اور بلکل برابر رکھتے ہوئے پہلے ہم فیبرک کو الٹا دیں گے اور سلائی کو دباتے ہوئے آئرن کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اب آپ نے فیبرک کو سیدھا کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور پھر سے ہم آئرن کریں گے اب آپ نے اس طرح سے فیبرک کو فولڈ کرنا ہے اور پائپنگ بنانی ہے بلکل برابر رکھتے ہوئے اگر آپ کی سلائی بلکل سیدھی ہوگی تو پائپنگ بلکل برابر بنے گی اور اس طرح سے میں آئرن کر رہی ہوں یہ دیکھئے آئرن کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے فیبرک کو رکھنا ہے کہ فیبرک بلکل برابر ہے اور ایک بار پھر سے میں آئرن کروں گی اور ایکسٹرا فیبرک کی میں کٹنگ کر دوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے بہت ہی آسان طریقہ ہے ضرور اسے ٹرائے کیجئے تو یہاں پہ اس طرح سے میں فیبرک کی کٹنگ کر رہی ہوں تو پائپنگ یہاں پہ بن چکی ہے اب آپ نے اوپر سے ہاف انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے سلائی کے لیے اس طرح سے پہلے ہم تھوڑی سی سلائی چلائیں گے اس کے بعد اس طرح سے ہم پلیٹ ڈالیں گے تو پلیٹ آپ چھوٹی بڑی اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں فریل کے لیے تو یہ دیکھئے یہاں پہ اس طرح سے میں پلیٹ ڈالتی جاؤں گی اور فریل بناتی جاؤں گی اس طرح سے آپ نے بالکل برابر پلیٹ ڈالنی ہے تو بہت ہی خوبصورت آپ کی یہ فریل بن کے ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ میں ریڈی کرتی ہوں فریل کو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آستین کے ساتھ اس فریل کو ہم نے کس طرح سے اٹیچ کرنا ہے تو یہاں سے بھی آپ نے ہاف انچ کا مارجن چھوڑنا ہے تو یہاں پہ فریل بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اسے آستین کے ساتھ کس طرح سے اٹیچ کرنا ہے تو یہ دیکھئے آستین کا کپڑا ہے میرے پاس تو آستین کی رائٹ سائٹ پہ ہم اس فریل کو اٹیچ کریں گے اس طرح سے ہم نے فریل کو رکھنا ہے بالکل برابر رکھتے ہوئے اور اس کے بعد ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اور اس سلائی کو آپ نے دباتے ہوئے اس فریل کو آستین کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں سلائی لگانے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے ضروری سے ٹرائے کیجئے گا تو ویڈیو چھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیجئے تو یہاں پہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ نے اس طرح سے فریل کو پلٹانا ہے اور اس فیبرک کو آپ نے اس طرح سے دباتے ہوئے ایک سلائی لگانی ہے بلکل برابر آپ نے اس سلائی جو آپ نے لگانی ہے وہ فریل کے اوپر نہیں لگانی اس طرح سے آستین کے فیبرک پر لگانی ہے تو یہاں پہ سلائی لگ چکی ہے اب دیکھئے اب آستین کی فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہیں تو یہ دیکھئے کتنی خوبصورت پائپنگ فریل بن کے ریڈی ہے تو کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور گھر بیٹھے آسان طریقے سے سلائی سیکھنے کے لیے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفکیشن بیل کو آن کیجئے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو دیجئے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ